اسلام علیکم سٹوئنٹس آپ دیکھ رہے ہیں چینل سر بکار وحید اور آج ہم تیاری کر رہے ہیں پاکستان آرمی کے انیشل انٹرویو کی انیشل ٹیسٹو طالبیلم پاس کر چکا ہے ہم اس سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام کیا بیٹا محمد زفر شاید زفر کیب کیوں اتار دی کیب کہاں پر ہے پیاری لگتی ہے پہنے کے جانا کوئی اس میں آرج نہیں ہے پہنتے ہو نا پاکستان آرمی کی انیشل کی تیاری آپ نے کیسے کی اور کہاں سے کی انیشل آپ کی دو تیم ویڈیو دیکھی تھی اس سے کی تھی انیشل کی تیاری بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سیجی ویڈیو دیکھ کے بھی ہم فیل ہو گئے کیا یہ ویڈیو سے دیکھتے نہیں ہے یا عمل نہیں کرتے ویڈیو تو یہ دو دفعہ دیکھیں پھر آپ نے کہا تھا کہ جانے سے پہلے بھی سن لینا دو ویڈیو دیکھتے ہیں ایک گھنٹے والی ویڈیو تھی آپ کو دیکھ گھنٹے والی ویڈیو برداشت کر لی آپ نے گھنٹے والی ویڈیو برداشت کی وہ پاس ہو گیا اور جو دو ویڈیو دیکھنے وقت کہتا ہے وہ ہو نہیں نہیں یار فیلہ میں گھنٹے کی دیکھ سکتے ہیں لیکن سروکال کو گھنٹہ نہیں سن سکتے تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے اچھا آرمی میں کیوں جانا چاہتے ہو کیا مقصد آپ کابی میں جانے کا ساں ریکھتا ہے کہ بیگران ترا آرمی سے ہے ترا آرمی سے نہیں دادا بھو اور ہو رہا تو ساتھ شوگ بھی ہے سو اسے تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ پاکستان آبی میں ہو جاؤ گیا انشاءاللہ کوشش کر سکتے ہیں ہاں کوشش کرنے چاہیے اچھا آپ لوگوں کو دکھنے میں لگ رہا ہو گئے بھائے صاحب کی پرسینلیٹی سے ہی نہیں ہے شوارگوز پہن کیا گیا سر پر ٹوپی رکھی بھی ہے دھاڑی رکھ لیا ہے دھاڑی والے بندوں کو آرمی والے نہیں رکھیں گے فلانا 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 پتہ نہیں کیا کچھ آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا ایسا ذرا بھی نہیں آنا چاہیے دماغ میں ہر انسان کو کوشش کرنے چاہیے اور یہ بات ذہن میں رکھیں اس چاہیے پاکستان کے آرمی کے پتہ نہیں کتنے جنرلز ایسے ہیں جنرلز دھاڑی رکھی ہوئی ہے دھاڑی اسلام ہے سنت ہے اسے رکھنا چاہیے اور کوئی بچہ یہ بات ذہن میں نہ رکھا کرے کہ آپ نے دھاڑی رکھی تو آپ کو سریکٹ نہیں کیا جائے گا آپ کو سریکٹ نہیں کیا جاتا اگر آپ نے آرزی دھاڑی رکھی ہوئی ہے آپ نے پرمنٹ رکھی ہوئی ہے میشن کے لیے رکھی ہے نا اگر آپ کو انٹرو میں کہتے ہیں کہ بھئی آپ دھاڑی کٹوا دیں تو آپ کیا جاب دو گئے کبھی میں نہیں یہ جاب دو گئے ہو گئے ہم آپ کو نکال دیں گے یہ کیسا تھا کہ اگر کوئی اور اپشن ہو تو یہ اپشن ہے کہ داری کٹوا دو تو کوئی ہے نہیں آرمی چھوڑ دو گئے تو مزور ہے آپ کو کہنا ہے سر میں آرمی نہیں چھوڑوں گا وہ کہیں گے پھر داری کٹوا دو کہنا سر آرمی میں کا رول ہے جو سر داری رکھتا ہے اسے پانچ سر پر اضافی سیلی میں دی جاتے ہیں تو آپ داری کٹوانے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں سمجھ آئی وہ تو آپ کو ایسے ہی ڈڑا رہا ہے نا تو آپ نے اپنے مائن سے سوچنا ہے نا کہ داری رکھنے کے کتنے پیسے ملتے ہیں پانچ سر میں صرف ہمیشہ ملتے رہتے ہیں ہر سلی میں ملتے رہتے ہیں 500 رویس لیکن داری صحیح داری رکھی ہونے چاہیے ٹھیک ہے جسے داری کہتے ہیں اچھا آپ کے ذہن میں آ رہو گئے کہ انہیں انٹو کی تیاری کروانی کیسے ہے پہلے تو پوائنٹ بیٹا آپ نے شراکل پہنکے نہیں جانا آپ نے پینٹ شٹ پہنکے جانا ہے لیکن ٹائی آپ نے نہیں لگانا ہے ذرا آپ سیدھو کے بیٹھیں اٹھیں ذرا چلیں نہیں بلکہ ایسے بیٹھیں پاپیو کا نظر بھی آ جائے گا تیانکے دلا کروان میں کریں کروان میں کراس میں ایسے یہ یہ کراس ہوتا ہے یہ کراس ٹھیک ہے ہمارا بچارہ کیسی کمپنی کا بندہ ہے آج کامریمن بند گیا پہلی دفعہ اللہ جانے کیا کر رہا ہوگا تو آپ نے ہاتھ اسے رکھنے بلکل ایسے بند سامنے کے دو دیکھیں بلکت سیدھو ہونے چاہیے گردام بلکت سیدھی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی سوال tell me yourself کھڑے ہوگی کرنے پیچھے tell me yourself my name is intermitted and I join Pakistan آپ کو لگتا ہے اسے وہ رکھیں گے رکھتا ہے لگتا نہیں رکھیں گے اگر آپ اپنے آپ کو رکھتے ہیں بیٹا وہاں پر آپ سے اچھ اچھ اگر وہاں پر انٹروکشن کو پاس کرنا ہے انٹرو کو پاس کرنا ہے رکمن ہونا ہے بھئی ہاتھ نہیں کھا ہم نے چاہیے اگر انٹرو کو پاس کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایفٹ کرنا ہے آپ نے آپ کو چینج کرنا ہے آپ نے آپ کو کیا کرنا ہے چینج کرنا ہے اب آپ کے نام کیا ہے حضائفہ ملے میں پاس سے عنہ my name is حضائفہ my name is حضائفہ شریف اور اچھا بولیں my name is حضائفہ شریف صرف حضائفہ بولیں شریف مت بولیں دوبارہ my name is حضائفہ ہاں جی اور آپ نے بولا my name is حضائفہ recently I complete intermitted I want to join پاکستان آرمی بولے my name is huzefa recently i complete intermediate i want to join پاکستان آرمی تینوں sentence میں پچھ کے ہونے چاہیے same پچھ کے ہونے چاہیے same آواز اوپر نیچے نہیں ہونے چاہیے first point سمجھ آ گیا انٹرو کب ہے اوہو بڑے خطرنک ٹیم پہ آیا بچہ اچھا second point کیا ہے second point وہ آپ سے پوچھیں گے why you want to join پاکستان آرمی کیا جاب دو گے جاب دینا ہے i want to support my family as sir for pakistan i want to sir i want to support my family english آتی آپ کو آتی ہے تھوڑی بہت آتی ہے کیا تھوڑی بہت آتی ہے کبھی بھی نہیں رکھیں گے آگر آپ کو english نہیں آتی تو آپ نے انہوں نے ماننا نہیں ہے کہ انیرس نہیں آتی کہنا ایں سر آج میں باع bonded ہونہ سا سمجھ ہے لیکن انیرس آتی ہے یہ نہیں بولا ہم یہ english نہیں آتی ہے اگر آپ بولو کہ انیرس نہیں آتیس آپ کو کبھی نہیں رکھیں گے سمجھ جا رہی ہے اور کافی تف ہے seventy home صرف ہے ہے آپ کو معیم باتا دیا کہ آرمی میں ہونا آپ کے لئے مشکل ایسا نہیں ہے اور یہ بھی آپ کو بتائیا کہ آپ کو کہاں کانا چاہئی ہے نیوی کا کہا تھا تو یہ پرسوں میں آتا جب یہاں پر تو نہیں وہ آپ کا اپلائے کئی ہے نا آپ نے سیوو میں نہیں میں نے کہا آپ کو یونفرم پرسن فرم فرم کھرہ رہا ہے جو اگست میں آنے ہیں اگست میں بہر آپ آپ کو ووہر اپلائے کر رہا ہے آپ انٹر بے سب نہیں اس بیس پر وہاں آپ ہو جائیں گے سلیکٹ یہاں آدمی میں آپ کے لیے ہونا مشکل ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی داڑھی یا موچ یہ ذرا بھی نہیں ہے مجھے یہ کہ کچھ چیزیں اپروو کرنے پڑیں گے یا تو آپ کو ایک مہینہ تیاری کریں آپ انگلیش کو اپروو کریں کمیونکیشن سکل کو سٹرانگ کریں بولنے کے طریقوں کو صحیح کریں آپ پھر آپ یہاں آپ کے ٹیسٹ پاس کریں گے لیکن آج میں اتنی آپ کو تیاری کروا دوں گا کہ کل کا انٹرو آپ پاس ہو جائیں گے اسیس بی میں جانے کا فاب آپ کا ضرور پورا ہو جائے گا سیکنڈ کوئسن کون سے سمجھ آگیا پاکستان 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 پر پانچ جملے بناو کیا بناوگے ابھی کیا بناوگے سمپل سا ای لب پاکستان ای لب پاکستان ای لب پاکستان ای لب پاکستان اس نے یہ تو نہیں کہا پرشان کیوں ہو رہے اپنے دماغ سے کھیلنا ہے کسے کھیلنا ہے دماغ سے اگلا بندہ آپ سے کمزور ہے طاقتور نہیں ہے لیکن اسے حران ہے آپ نے کس کے ذریعے الفاظوں کے ذریعے یوٹیوب پہ جا کرو انٹرو پیپیشن سر وکار بھی جتنی ویڈیز ملیں ان تمام کو سنو اور ان کے نوٹس بناو یہ انٹرو کا صرف ٹیزل ہے صحیح انٹرو کی تیاری بھی فانیلی میں آئی ایس بی کی بات میں کراؤں گا ایوب سے کل آپ کا ڈیس پاس ہو جائے گا انشاءاللہ تینکیو سو مچ اللہ حافظ